راجستان کے بوندی میں لگاتار بارش سے حالات بگڑتے جا رہے ہیں زلے کے ندی نالے اوفان پر ہیں زلے کی تالیڑا ندی میں اوفان آنے سے اکھاسا پولیا پر دو سے تین فیٹ تک پانی دکھا گیا یہاں ایک یوک اوفنتے نالے کو پارک کرنے میں لگا اور سلاب میں فض گیا حالانکہ اس یوک کو گرامینوں اور پولیس کے لوگوں نے بچا لیا لگاتار بارش سے زلے کے بھیمتل بردھا باد گوڑا باد سہید انے بادوں میں پانی اوفر فلو ہونے لگا ہے اور اس کے کارن گوڑا باند کے دو فیٹ تک دو گیٹ کھول دیے گئے ہیں مہاراشت میں لگاتار بارش سے ندیہ اوفان پر ہیں بارکہ حالات بننے کے کارن کئی ڈیم اوفر فلو ہونے لگے ہیں بھاری بارش کے کارن ناکپور کے توتلا دو ڈیم کے چودھا گیٹ کھول دیے گئے ہیں رومٹے کے توتلا دو ڈیم میں قریب نبی فیز بھی پانی بھر جانے کے کارن آس پاس کے علاقوں میں بارکہ خطرہ ہو گیا تھا کبھی بھی ڈیم اوفر فلو ہو کر آس پاس کے نچلے علاقوں پر کہہر برپا سکتا تھا اس کے کارن ڈیم کے سبھی چودھا گیٹ کھول دیے گئے ہیں مہارچل پردیش میں بھاری بارش ہو رہی ہے اور اس سے منالی کے اونچائے والے شیطر میں بادل فٹنے سے ندی نالے اوفان پر آ گئے ہیں سبا تین بجے ویاس ندی میں اچانک باڑ آ گئی باڑ کی آواز سے گہری نیند میں سوئے لوگوں کا جگہ دیا گیا منالی کے پاس چوڑیاری میں نرمانہ دینے ریسٹراؤں میں بھی باڑ کی چپیٹ میں آنے کی خبر ہے گنیمت رہی کی ریسٹراؤں میں کوئی بھی نہیں تھا اچانک ندی کا بہاو تیز ہونے سے ریسٹراؤں بہن گیا جمہو کشمیر کے کشتوار میں بیلی بریج بنانے کے لیے سینہ دن ورات کام کر رہی ہے کنڈیل میں پرانا پل بہ گیا جس کی چلتے ندی پار کرنے میں بھاری پریشانی ہو رہی ہے سیلا پرشاسنگ کے انورود پر سینہ اس بریج کو بنا رہی ہے سینہ کیا ساتھ نیشنل ہائیوے انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ کارپوریشن لیمیٹڈ دے رہا ہے مچیل یاترہ شروع ہونے جانے کے کارن اس پل کا مہت وکاپی بڑھ جاتا ہے ایک دو دن میں پھول کو چالو کر دیا جائے گا کامڑ یاترہ سے ہر طرف مہاول بھکتی میں ہو گیا ہے کئی جگہ پر یاترہ کے دوران سامردہ ایک سوہارت بھی دیکھنے کو ملا اتر پردیش کے امروحہ میں مسلم سمودائے کے لوگوں نے کامڑیوں کا سواگت کیا اور انہیں پھل بھیٹ کیے لوگوں نے زویا قصبے میں کامڑیوں پر پشپ ورشا کر کے ان کا سواگت کیا گیا اس دوران مسلم سماج کے لوگ بھی ڈی جے کی دھن پر شفت کی بھکتی میں سرابو نظر آئے میرٹ کے موڈی پورم پلو پورم اکشتر میں ورشت عدیکاریوں نے کامڑیوں پر پھول برسائے اس میں میرٹ منڈل کے کمیشنر اے ڈی جی میرٹ زون سمیت ڈی آئی جی ڈی ایم ایسیس پی بھی شامل تھے اس دوران پرشاسن اور کامڑیوں کی طرف سے خوب ترنگا لہرائے گئے حالانکہ تیر کاریگرم کے مطابق ہیلیکاپٹر سے پوش پر ورشا کی جانی تھی لیکن موسم خراب ہونے کی وجہ سے ہیلیکاپٹر سے پوش پر ورشا نہیں ہو پائی حریدوار میں اوم پول کے پاس کعور یاتریوں کی قریب ایک درجن بائکوں میں آگ لگنے سے افرات افری مجھ گئی دمکل کے ای ٹیم نے مشکت کے بعد آگ پر کابو پایا اگری کارڈ میں دس سے بارہ بائک پوری طرح سے جل گئی گنیمت رہے کہ کوئی کعور یاتری آگ کی چپیٹ میں نہیں آیا مانا جا رہا ہے کہ تیز دھوپ اور گرمی کے قرآن ایک بائک میں آگ لگی جس کے بعد الگ الگ بائک میں آگ لگ دیں ہریادہ کے یمونہ نگر میں کعور یاترہ کے دوران حادثہ ہو گیا یہاں کے ایس کے روڈ پر ایک کارڈ رائیور نے پانچ کعوریوں کو کچل ڈالا کار کی ٹکر لگنے سے تین کعوری بری طرح سے گھائل ہو گئے جبکہ دو کو مامولی چوٹے آئی ہیں درگھٹنا کے بعد درائیور موقع سے پرار ہو گیا گسائی کعوریوں نے کار میں آگ لگا دی کعوریوں نے وہاں سڑک جام بھی کر دیا بعد میں پولیس پرشاسن نے اس تحتی کو کنٹرول میں کر جام کھولوایا پنجاب محالی پولیس نے ایک ایمبولنس سے افیم کی تسکری کے ماملے میں تین لوگوں کو گرفتار کیا ہے پولیس نے تسکروں کے قبضے سے آٹھ کلو افیم بھی بنامت کیا اور بتایا جو رہے کے ایمبولنس میں لیٹا ایک شک مریز ہونا کا ناٹک کر رہا تھا اس کے تکیے کے نیچے افیم کو رکھا گیا تھا پولیس نے بتایا کہ اس گروہ نے سو کلو سے ادھک افیم کی ڈھولائی کے لیے کم سے کم بارہ بار ایمبولنس کا استعمال کیا ہے دیہار کے چپرا کے خیرہ اکشتر میں ماتمی سندناٹا پسرا ہے وہیں اویت پٹا کا فیکٹری میں ہوئے ویسپورٹ میں چھے لوگوں کی موت کے بعد اسپطال میں افرا تفری دکھی گھٹنا کے بعد آدھا درجن لوگوں کو ستر اسپطال میں گھائی الوستہ میں بھرتی کروائے گیا وہیں ملبے سے سبھی چھے شب نکال لیے گئے ہیں ویسپورٹ کا اثر اتنا زبردست تھا کسی کا چہرہ ار گیا تو کسی کا کوئی انگ گھائیت تھا ویسپورٹ کی آواز اتنی تیز تھی کہ اس کی گونج تین کلومیٹر تک سنائی دی گوارٹی میں بھاری ماترہ میں ڈرکز کے ساتھ دو لوگوں کو گرفتار کیا گیا یہ دونوں لوگ مانیپور کے ہیں جس میں ایک پولیس کانسٹیبل یابا ٹیبلٹ نام کی ڈرکز ہی برامت کی ہوئی ہے اور بازار میں اس کی قیمت کریب 20 کروڑ اوپے بتائی جا رہی ہے یابا ٹیبلٹ کافی نشیلی اور اتیجک دوا ہے یہ امریکہ میں ایشائے سمودائے کے بیچ کافی لوگ پری ہے اور ریپ پارٹیز میں اس کا خوب استعمال ہوتا ہے بیکنیر میں نقلی نوٹوں کی تسکری کے آر اوپے 6 آر اوپیوں کو گرفتار کیا گیا ہے اس ماملے میں سب سے اچمبے والی بات یہ ہے کہ تھانے سمہنس دو کلومیٹر کی دوری پر ایک مکان میں پچھلے ایک سال سے جالی نوٹ چھاپے جا رہے تھے پھر بھی پولیس کو اس کی جانکاری نہیں تھی رامیڑوں سے ملی سوچنا کے آدھار پر چھاپل ماری کی گئی تو موقع سے دو کروڑ چوہتر لاک جالی نوٹ برامت کیے گئے یہ لوگ کئی راجوں میں تسکری کرتے تھے اور اب تک کروڑوں کے جالی نوٹ مارکٹ میں کھپا چکے بجنور میں سیکھڑوں سال پرانی تین پیر باباوں کی مزار کو دو مسلم سگے بھائیوں نے نشانہ منایا محول بگاڑنے کے ادھر سے انہوں نے سر پر بھگا کپڑا باندھ کر مزار میں جم کر توڑ فور کیے مزار پر چڑھائی جانے والی چادروں اور سامان کو بھی جلا دیا کچھ رہاگیروں نے مزار پر توڑ فور کرتے ہوئے دیکھ کر پولیس کو اس کی سوچنا دی ترانت موقع پر پولیس پہنچ گئے دونوں آروپیوں کو گرفتار کر پوچھتاچ کی جا رہی ہیں گجرات کے وڑودرہ میں رہائشی علاقوں میں ہڑکم مچا ہوا ہے دراصل یہاں بھاری بارش کی وجہ سے مگرمچ ندیوں سے باہر آ گئے ہیں ان مگرمچوں کو پکڑنے کے لئے ٹیمیں تینات کرتی گئے ہیں لیکن پھر دھی علاقے کے لوگ ڈرے ہوئے ہیں ندی میں بہہ کر گیارہ فٹ لمبا ایک مگرمچ خیت میں آ گیا لوگوں کی سوچنا پر ونوی بھاک کی ٹیم نے اسے بڑے پنجرے میں قیاد کر لیا ندیوں کا پانی رہائشی علاقوں میں پھیلنے کے بعد مگرمچ بھی پانی کے ساتھ ایسے علاقوں میں آ جاتے ہی ان دور میں ایم وائی اسفتال کی ایک جونیر ڈاکٹر کی سندھیاست پکت ستیٹی میں موت ہو گئی ہے موقع سے سویسائیڈ نوٹ بھی ملا ہے اس میں اس نے زندگی سے ہارنے کی بات لکھی ہے سادھی آئی لیو ممی پاپا بھی لکھا ہے دوستوں کے مطابق وہ کئی دنوں سے ڈپریشن میں تھی وہ مول روپ سے جبلپور کے پاس سبنی کی رہنے والی تھی اس کے ہوسٹل کے کمرے سے انیستیسی آئی اور انیے دوسرے ڈرگ کے انجیکشن بھی ملے ہیں سمبتہ اوور ڈوس کے چلتے اس کی موت ہوئی ہے بنگال کی رانی گنج میں ٹرانسپورٹ ویویسائی کے گھر میں ہوئی چوری کی رکم اور گہنے کو پولس نے برامت کر لیا ہے ویویسائی کی پتنی اور اس کے پریمی کو چوری کے پچھتر لاکھ روپے کی ایش اور سونے کی گہنے کے ساتھ گرفتار کر لیا گیا ہے چوری کی پوری سازش ٹرانسپورٹ ویویسائی کی پتنی نے اپنے پریمی کے ساتھ مل کر اچھی تھی چوری کے ماملے میں دونوں آروپیوں کی گرفتاری سی سی ٹی وی فٹر سے ملے سوراک کے آدھار پر کی گئی ہے اور بیہار میں وپکش کے نیتا اور لالو یادف کی بیٹے تیجسوی یادف ان دنوں پی ایم موڈی کی سلاہ کو عمل کرنے میں جھٹے ہوئے ہیں اور کچھ دن پہلے تیجسوی یادف نے کرکٹ کھیلتے ہوئے اپنا ایک ویڈیو شیئر کیا تھا وہیں اب ایک اور ویڈیو شیئر کیا ہے جس میں وہ ایک پرانی جیپ کو دھکا دے رہے ہیں جیپ کو ہاتھ سے آگے پیچھے کر رہے ہیں ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اسے گھما ہے کہ ہماری اڑان کچھ کم ہے ہمیں یقی ہیں کہ یہ آسما کچھ کم بہرائیچ بھی زلا پنچائج صدسے اور مافیا دیویندر سنگھ اور فگببر سنگھ کی 110 کروڑ قسم پتی کو زلا پرشاسر نے کرک کر لیا بہرائیچ میں بندھن ہوتل کی نام سے مافیا دیویندر سنگھ کا بڑا ہوتل پورے دلبل کے ساتھ پہنچے زلے کے ڈی ای ایم اور ایس پی نے پہلے کربکی کا آدش سنایا اس کے بعد ان کے ساتھ موجود بھاری دادات میں پلس کرمیوں نے پورے پریسر کو اپنے قبضے میں لے لیا دیویندر سے زلا پنچائج صدسے ہیں اس کے خلاف 1992 سے لے کر اب تک زمین قبضے کے سنتالیس مقدم درز ہیں بیس اف اور مگھالے پولیس کے جوائنٹ آپریشن میں فینسی ڈیل کف سرپ کی تین ہزار دو سو بوتلیں برامت کی گئی ہیں اے برامت کی دکشین گارو ہلز زلے کے زاترہ کونہ کے جنگل سے کی گئی ہے جبت کی گئی فینسی ڈیل کی بوتلیں قریب چھے لاکھ روپے کی ہیں بی ایس ایف کے انوسار اسے زاترہ کونہ کے جنگل میں چھپا کر ہے سرپ کے بارے میں انپوٹ پرابت ہوا تھا جسے بانگلہ دیش میں تسکری کیا جانا تھا بانگل دیش میں سراب پر بین کے کارن وہاں نشے کے لیے اس سرپ کی کافی مانگ ہے امیسطر کے درگیارہ مندر میں ان دنوں زبردست دھوم ہے یہاں ساون کے مہینے میں نویوہیت جوڑوں کا تیوہار منایا جاتا ہے اس میں بیوہیت گہنوں کی جگہ پھولوں کا آپوشن پہن کر یہ تیوہار مناتی ہیں نئے جوڑے تیار ہو کر لکشمی ناراین کی پوچا کرتے ہیں یہاں کا یہ کافی مشہور تیوہار ہے پوچاریوں نے بتایا کہ درگیارہ مندر میں یہ تیوہار پتی کی کلیان اور سنتان کی کامنا کے لیے منایا جاتا ہے